اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تو جمناب میرے آج بہت ہی سر میں درد ہو رہی تھی تین چار دن سے تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میڈیکل سٹور سے آپ نے بی پی چیک کروانا ہے اور پھر اس کی سلپ لاکھیں ہمیں دکھانی ہے تو یہاں ہم آگے ہیں پہلے میں نے نواسے کو لیا سکول سے بیٹے کے ساتھ گئی تو ادھر اب سکول ہم پہنچ چکے ہیں اور سکول سے بچے نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے کی اٹھ کی اٹھ سے بچے باہر آ رہے ہیں کسی کا والد آیا ہوا ہے کسی کی والدہ کسی کا بھائی ادھر بچوں کو اکیلے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے چودہ سال کا بچہ اکیلا سکول آ جا سکتا ہے تو یہ ہمارا لڈو آگے جناب پالو پالو تو آج جی تھا گاڑی میں آنا تھا نا تو بڑا خوش تھا ورنہ یہ سکول سے تو نا اس کو گسیٹ گسار کی لے کے آتے ہیں بڑا تینشن ہوتی ہے بڑا تنگ کرتا ہے نا تو یہ اس کے ساتھ ہی فارماسیہ تھا سکول کے پاس ہی تھا اس لیے میں ادھر گئی تھی تو یہاں پہ میں اپنی باری کا انتظار کر رہی ہوں وہ میڈیسن دینے میں مسروف تھی یہ دیکھیں ایک کھڑی ہے عورت تو وہ اس کو میڈیسن دے گی پری ہوگی تو پھر میری طرف آئے گی تو میں ایک سائد پہ بی پی اپریٹر کے پاس میں بیٹھ گی تھی وہاں پہ ایک مشین لگی ہوتی ہے تو وہاں پہ میں بیٹھ ہی ہوں اور پھر میں نے ادھر ادھر مارا یہ کیمرہ کے چلو اس کی چھوٹا سیک کلیپ بھی بنا لی یہ ہے ویٹ والی مشین نا اس پہ ویٹ کیا جاتا ہے اور ہائٹ وغیرہ بھی ناپ دیا یہ بتا دیتی ہے آپ کو کہ آپ کی کتنی ہائٹ ہے کتنا آپ کے اوپر چڑھ بھی چڑھ چکی ہے تو یہاں پہ یہ عورت میرے سے آگے میڈیسن لے رہی تھی تو یہ فارغ ہوگی تو پھر وہ آئے گی تو پھر میں بی پی میرا چیک کرے گی تو جناب جب میرا بی پی چیک کیا تو بی پی تو میرا جو اینہ بہت ہی لو تھا حالانکہ مجھے شک جا رہا تھا کہ شاید میرا بی پی آرکل بہت ہائی ہو رہا ہے اور میرے سر میں پین ہو رہی ہے لیکن میرا بی پی بہت زیادہ لو تھا تو چلیں بی پی چیک کرواری ہے یہ ویٹ مشین ہے اس کے اوپر میں نے ابدا بعد میں ویٹ بھی اپنا کیا ویٹ تو کافی میرا گیر رہا ہے تو پھر ہم گھر واپس آئے تو آگے آئے جی جناب جی کسی کو کہا ہوا تھا کہ ہمیں فریش ساغ لہا دے کہیں سے بڑی دور سے بڑی دور سے یہ گھنٹے کا سفر کر کے ساغ آیا تھا تو جی شکر ہے کہ جناب آگیا ساغ چار کلو میں نے ساغ مگوایا تھا ون کے جی میں نے مگوای تھی میتھی تو بڑی اچھی میتھی گرین اور فریش میتھی آئی ہے ورنہ یہاں تو ہمیں سوکھی میتھی یہاں پھر وہ فروزن میتھی کے پیکٹ بننے ہوتے ہیں انڈین آتے ہیں تو وہ ہی پکانی پڑتی ہے تو چلو ایک دن تو لگ گیا اس کو سارا دن تو ساغ میں لگ گیا جناب اور یہ دیکھو یہاں میتھی بھی آئے اچھی خاصی بڑی بڑی گھٹھی ہیں تھی چار اور کافی اس میں سے ماشاءاللہ نکل آئی تھی سوکھی سوکھی میتھی تھی نا تو کافی میتھی نکل آئی تھی لیکن یہ ہے کہ پتہ چل گیا اور بچیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان میں ہم کیسے کھانا بناتے ہیں کیسے سارا سارا دن ایک کھانے پر گزر جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ میری پوتی آگئی ہے جناب میری محلپ کے لئے ماشاءاللہ سے یہ چیزیں پکڑ کے اب کھڑا ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ میری آگئے بچھے ہی ہوتی ہے اور یہاں جناب پچھن میں گئے تو یہ دیکھیں یہ حال ہے بھائی کی آئیز میں لنگ جائے گا موسا 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 کیا ہے بہتوں ہنجی 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 موسا موسا آج ، v choか موسا ہاں کہاں ہنج اس کو NATU دھلا کے کیٹ لائے تو اس کو کٹا کہ چلو یہ خوش ہو جائے تو مامو نے لگا دیا جنا مو پہ چارے کو رونا چرو ہو گیا اس کا دیکھیں مو کیسا ہو رہا ہے تو مامو بڑا شرات کیا جی مامو نے بچے کو تنگ کیا یہاں کچن میں ہم نے آج بنائی وائٹ کڑائی پائی ٹنڈوں کی افغانی انڈے بنائے تھے تو اس کے کلپ تو جو نا وہ اوٹ ہو چکے ہیں پتہ نہیں کہاں گئے کہانی ایک تو میری ریسیپی جو ہے نا بیچ میں سے بڑی گیا ہو جاتی ہے تو یہ میں نے ایزے بلوگ ڈال دی ہوں پھر میں اس کی ریسیپی آپ کو ایک دن میں اس کی ریسیپی بنا کے ڈال لوں گی میں سے اس کا تو یہ ہی کیا تھا وہ جو وائٹ گریوی بناتے ہیں آٹا بھون کے تو وہی آٹا بھون کے اس میں تھوڑا دور ڈال ہیں نمک کالی کڑی نا لی ہےミٹ ڈالی ہے Users نہیں ڈالی اورً گرین مرچ ڈالی تھی اور یہ بلائی ڈال دوں گی میں سرPM ایک تو ویسے بنی یہ بڑی مزے کی تھے پر تھوڑی نا موزے ہی وی ہیوی سی ہوگی تھی کریم کی وجہ سے نا ہیوی ایوی اسی ہوگی تھی لیکن بڑی مزے کی یہ بائٹ آفغانی کڑائی بنی تھی انڈوں کی امڈوں کی آفغانی کڑائی اس کو کہتے ہیں اور یہاں فغانی انڈے شاید تو یہ میں دوبارہ بناوں گی تو پھر میں آپ کو اس کی ریسیپی ضرور شیئر کروں گی ضرور بنانا بڑے مزے کی بنی تھی تو ضرور ٹرائے کریں اب انڈے ہم وائر کٹ کے ایک طرف فرق چکے ہیں چھیل کے اور یہ ہم اس کا بس گریوی تیار کر رہے تھے اس کے اندر پھر ہم اس کو رکھیں گے اور تھوڑا سا پکا لیں گے تو کافی یہ بھی بچوں نے پسند کی تھی نینے بس کھانے بنایا کریں تھوڑی سی ریسیپیز تھوڑی چینج کر کے تھوڑی لیڈا سے ٹرائے کر کر کے تو اس طرح سے گھر کی محول ذرا تھوڑا سا تھوڑی جو ہے نا چینجنگ ہو جاتی ہے کھانوں میں بھی محول میں بھی تو ضرور ٹرائے کیا کریں تو یہاں پہ کریم بلکل مکس ہو چکی ہے انڈے ہم نے چھیل کے رکھ لی ہیں تو اب اس میں ہم ڈالیں گے انڈے اور انڈوں کو ہم پکائیں گے جناب اچھی طرح سے دس سے دس میٹ پندرہ میٹر انڈوں کو اس کی اندر کھڑائی کے اندر رہنے دیں گے اور جب پک جائیں گے تو پھر ہم اس کے اوپر دھنیا ہوگینا جو بھی کارنشاہ پہ کرنا ہے آپ کر لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں انڈے میرے بوائل ہو گئے ہیں اور اس میں سارے میں انڈے ڈال نہیں ہوں یہ میں نے تقریباً میرے حال میں ہے ایک درجن یا ڈیٹھ درجن کا انڈے ضرور لیتے ہیں کیونکہ پھر امسال میں بڑھ جاتا ہے نا تو ناشتے میں بھی انڈے شنڈے ایسی چیزیں تو کھا لیتے ہیں نا خوش ہو کے تو یہ بڑی مزید کی بنی تھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا میں اس کی ریسیپی پوری میں آپ کو دکھا دوں گی یہ یہاں میں میں نے نمک اٹھ کر رہی ہوں لیکن یہ میں ایزے بلوگ میں یہ ڈال نہیں ہوں ریسیپی میں آپ کو اس کی بتا دوں گی اور یہ کھانا ہمارا تیار ہو چکا ہے گرین اس میں ہم نے ڈال دیا تھوڑا سا دھنیا اور ہمارا بلوگ بھی تیار ہے تو پھر ملیں کہ کسی اچھی ریسیپی کے ساتھ اور بلوگ کے ساتھ تو پھر ملیں کہ کسی اچھی ریسی پوری میں آپ کو دکھا دوں گی